ہلو فرنز میں ہوں آپ کی دوز بھارتی اور کل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پجاما تیم پارٹی کے پنکچیلیٹی کے انٹرسٹنگ سے آئیڈیاز اور جیسے کی میں آپ کے ساتھ پرامیس کیا تھا کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پجاما تیم پارٹی کے لیے تمولا گیم اور اس میں بھی میں آپ کے ساتھ ایک پنکچیلیٹی کا آئیڈیو بھی شیئر کروں گی تو چلیئے جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو slip کیسے بنانی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو کہ ایک پیپر پر میں نے یہ slip بنائی ہے اور اس پہ میں نے جیسے آپ دیکھ سکتی ہو کہ یہ پجاما اور ٹاپ بنائی ہے اور یہ ایکسٹر پجاما بنائی ہے یہ باہر گرل بنائی ہے سینٹر میں لکھا ہے پجاما پارٹی اور جیسے کہ ہماری پجاما پارٹی ہے وہ فول نائٹ یعنی ساری رات چلتی ہے تو اس لیے میں نے سٹارز مون اور وچ بنائی ہے یہ ڈرنکس بنائی ہے اور جیسے کی رات بھل چلتی ہے پارٹی تو اس میں پلو فائٹس بھی ہوتی ہے تو یہ ہم نے پلوز بنائے ہیں تو تو اس طرح سے یہ آپ کو پیپیر کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ کو اتنی ہی کپیز کروانی ہے جتنے بھی آپ کے فرینز ہیں سبوز 10 ہے 15 ہے 20 ہے اتنے کپیز کروائیے اور پھر آپ ان میں نمبرز کو فل کر دیجئے جیسے یہاں پہ میں نے نمبرز کو فل کر دیا ہے کسی میں میں نے 5 کیے ہیں کسی میں 4 کیے ہیں کسی میں 3 کیے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے ان نمبرز کو فل کر لیجئے اور ایک چیز اور بتاؤں کی ان کے نیچے میں نے کچھ ورڈنگز لکھی ہوئی ہے جیسے کی یہاں پہ میں نے لکھا ہے ہپر بھورا یہاں پہ ہے پجاما ڈانس یہ پجاما پارٹی ہوا یہ ہمارا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اس کے بعد پلو فائٹس تو یہ آپ کو لکھنے ہیں اور پھر آپ کو گیم کیسے کھیلنی ہے جب بھی آپ تنبولا کھیلتے ہو تو آپ سنگل مامبر کھیلتے ہو یعنی آپ کا ایک ڈیویڈنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ یس بولتے ہو اور آپ کو پرائز بنے مل جاتی ہے لیکن یہ ہماری ہے سپیشل پارٹی تو اس میں آپ پیر بنا کے کھیلو گے یس آپ نے کبھی بھی تنبولا جو ہے وہ پیر میں نہیں کھیلا ہوگا تو پجاما پارٹی کا مطلب کیا ہے کہ آپ فل مستے کے ساتھ فرین کے ساتھ آپ یہ تنبولا جو گیم ہے وہ شیئر کرو اور آپ کی جو نمبرز ہیں وہ بھی اکٹھے اکٹھے تو زیادہ مزائے گا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے تو سب سے پہلے ہمارے جو ڈیویڈنٹس ہوں گے وہ ارلی فائیب ہوں گے ایک اس ساری میں کوئی بھی ارلی فائیب کر جائے تو آپ کا ایک ڈیویڈنٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہمارے جو ہوں گے وہ فرسٹ ہوگا ڈیویڈنٹس سیکنڈ ڈیویڈنٹ تھرڈ ڈیویڈنٹ فورڈ ڈیویڈنٹ فرڈ ڈیویڈنٹ اور اس کے بعد آپ کی ہاؤسز ہوں گے جیسے آپ ٹو کو ٹھری جتے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ہوتے آپ ہاؤسز کر لیجئے تو اب بتاتے ہیں کہ اس گیم کو آپ کو پیر میں کیسے کھیلنا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو پنکچولیٹی بتاتے ہوں تو جیسے ہم نے لازٹ ٹائم پنکچولیٹی کھیلی تھی سوری ڈائس کی ساتھ تو ہم ڈائس کی ساتھ یہ پنکچولیٹی کھیلیں گے تو یہاں پہ جو نمبر ہے ایک پجامہ کے اوپر یہ نمبر بھی آپ کو ایسے ہی لکھنا ہے جیسے ہماری لازٹ گیم میں تھا کہ آپ کو اس میں نمبر لکھنا ہے سب کے پجامہ میں آپ کو ڈیفرنٹ نمبر لکھنا ہے جیسے میری یہ سلپ ہے تو میری 33 لکھا ہے تو کسی اور کی سلپ ہے اس پہ آپ 64 لکھجئے کسی اور کی سلپ ہے اس پہ 32 لکھ دیجئے یعنی کہ آپ کے نمبر لکھیں ہوں گے 2 to 6 11 to 16 21 to 26 31 to 36 41 to 46 51 to 56 اور 61 to 66 یعنی جو نمبر ہمارے ڈائس میں آ جائیں آپ کو وہ نمبر اس پجامہ کے اوپر لکھنے ہے تو جب آپ سب کو ڈسٹریبوٹ کر دو تو اس کے بعد ہم سب سے پہلے پنچوالیٹی نکالتے ہیں ہم ویسے ہی پنچوالیٹی نکالیں گے تو جیسے یہ ہمارا آیا 42 اگر جس کی سلپ میں 42 لکھا ہوگا تو دیفینیٹل یہ جو پنچوالیٹی کا پرائز منی ہے وہ ان کو مل جائے گا اگر سپوز یہاں پہ آتا 33 یہ 3 ہے اور یہاں پہ ڈھونڈ لیتے ہیں یہ 33 تو یہ ہمارا 33 بن جاتا تو یہ جو پنچوالیٹی ہے دیفینیٹلی مجھے مل جاتی کیونکہ میری سلپ میں 33 ہے تو اسی طرح سے یہ ہوا آپ کا ایک اور پنچوالیٹی کا آئیڈیا آپ کی تمولہ سلپس کے اوپر اور اب چلتے ہیں ڈیویڈنز کی طرف کہ آپ کو گیم کو کیسے کھیلنا ہے تو جیسے میں بتا رہی تھی کہ آپ کو پیر میں کھیلنا ہے تو آپ اپنے ساتھ ایک فرینڈ کو ساتھ بھی ڈھا لیجئے یعنی آپ 2 فرینڈز کا ایک پیر بن جائے گا اور اس کے بعد جیسے آپ کے نمبرز کٹ ہوتے ہیں سپوز میری یہاں پہ نمبر کٹ ہوتے ہیں 5 اور اگر آپ کی فرینڈ کے بھی یہ 5 نمبر پورے کٹ جاتے ہیں یعنی 5 یہ 5 اور ان کی سلپ کے 5 نمبر یعنی 10 نمبر کو ملا کے ہمارا ایک ڈیویڈنز کمپلیٹ ہوگا یس 2 ممبرز کو ملا کے آپ کا ایک ڈیویڈنز کمپلیٹ ہو جائے گا تب آپ کیا بولوگے ہپ پھورا اور آپ کو کرنا ہے مزے سے ڈانس اور شور مچانا ہے پورا ہپ پھورے اور اسی طرح سے نیکس جیسے ہیں یہاں پہ ہمارے 4 نمبرز ہیں تو سپوز کسی جو میرے ساتھ بیٹھے ان کی یہ نمبر کٹ جاتے ہیں اور یہاں پہ میرے بھی یہ نمبر کٹ گئے ایک نمبر ان کا لیفٹ رہا میرا لیفٹ رہ گیا تو بھائی جس ان کا بھی کٹ گیا میرا بھی کٹ گیا تو بس کیا ہے پھر ہم نے کرنا ہے پجامہ دانس دونوں میں ملکے کھڑے ہوکے پوری مستی کے ساتھ پجامہ دانس بولنا ہے اور ہمیں پجامہ دانس کرنا ہے یعنی ہر ڈیویڈنز پہ آپ کو کرنی ہے موج مستی اور نمبر ہوں گے آپ کی فرینڈ کے اور 5 آپ کے یہاں پہ ہے 3 نمبر تو 3 نمبر میرے اور 3 نمبر میرے فرینڈ کے بلا کے 6 نمبر کے ساتھ ہمارا ہوگا ایک ڈیویڈنز اگر بائی چانز سیم نمبر بھی ہوتے ہیں اگر آپ پوچھو کہ بائی چانز ان کی سلپ میں بھی میرے سلپ کوئی پروبلم نہیں وہ بھی کٹیں آپ بھی کٹیں بس آپ کو ڈانس کرنا ہے مزی کرنا ہے ہر ڈیویڈنز کے اوپر جب پلو فائٹ ہوگا تو پلوز بھی ہوں گے کیونکہ بجامہ پارٹی ہو رہی ہے تو پلوز ہوں گے تو بس سب کے کنم مات بھولی گا thank you bye take care have fun خوش رہی